تیس سال چوروں کی غلامی کرنے کے بعد اس قوم کو شعور آیا ہی تھا کہ انہی چوروں میں سے ایک پر ان کو کرش آ گیا اور آج کل اس کے گنگائے جا رہے ہیں تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خرید سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ امار میں رکھے تو ساتھیوں نون لیگ کے جلسے میں جہاں مریم نواز صاحبہ کی اب کوئی ویلیو نہیں رہی نواز شریف صاحب جہاں منظر سے غائب رہے وہیں پر اب نیا پتہ کھیلا جا رہا ہے پیسے کمانے کے لیے پہلے کتریوں کے آگے اپنی بیٹی پیش کی گئی اور اب اس بیچاری بچی کو سلیل و خوار کیا جا رہا ہے حیر اب عوام بھی اس کے پیچھے ایسے نہ دھوکے پڑی ہوئی ہے جیسے اس کے علاوہ انہیں کوئی اور نصر ہی نہیں آتا تو پاکستانیوں کی نئی کرش سے ملیے جس کی ویڈیوز آج کل سوشل میڈیا انٹرنیٹ پر بے حد وائرل ہیں کام کا لفظ آج تک ان کے موں سے نہیں نکلا لیکن اس عوام نے اب ان کی غلامی کے لیے خود کو ان کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا ہے کیا پی ٹی آئی کیا نون لیگ والے سبی حوص کے پجاری یہاں اپنا دل ہار بیٹھے ہیں اور جیسے کہ ہر دور میں ہی باکستانیوں کی کرش کوئی نہ کوئی رہی ہے تو اس طرح سی عوام کی آج کل کی کرش یہی محترمہ ہیں تو قبل شرم ہیں باکستانیوں کے کچھ ایسے عامال جو انہوں نے خود اپنے سر تھوپ رکھے ہیں یہی وجہ ہے کہ اب دماغ بنائے جا رہے ہیں کہ ملک کا سوچنا چھوڑ دو خوبصورتی کے پیچھے پڑو یا پھر چند ٹکوں پر بھگ جاؤ ووٹ عقل سے پیدل ہو کر ڈالو چاہے جس کو ووٹ ڈالا جا رہا ہے وہ ملک کے مفاد میں ہو یا نہ ہو تو آپ آج کی اس ویڈے کے مطالق کیا کہیں گے اور اس محترمہ کے مطالق بھی کمنٹ سیکشن آپ کے لئے کلاحیل آسمی کمنٹ کیجئے گا چینل سے پہلے چینل سبسکرائب کر دیں بیلے گن پریس کر دیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ